اسلام علیکم نشریات میں دوبارہ خوش آمدید سامین محترم آپ سن رہے ہیں رفا ایف ایم ون زیرو ٹو پوائنٹو رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے براہ راست اور میں ہوں عرفان بھٹی سامین محترم پروگرام آپ کی صحت آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رباب شفقت صاحبہ ڈاٹس صاحبہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں میں بتاتا چلوں کہ ڈاٹس صاحبہ اسسٹن پروفیسر ہیں اسلامی انٹرنیشنل میڈیکل کالج میں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے تعلق ہے اور ڈاٹس صاحبہ جو ہے مہر امراض چشم ہے یعنی کہ آنکھ کی بیماریوں کی سپیشلسٹ ہیں اور آج جو گفتگو ڈاٹس صاحبہ سے رہے گی ہمارے پروگرام میں وہ گلیکومہ یعنی کہ کالا موتیا اس کے اوپر ہم ڈاٹس صاحبہ سے معلومات لیں گے اچھا ڈاٹس صاحبہ نام کی حد تک میں نے آپ کا تعرف کریا لیکن میں چاہوں گا کہ سامین کے ساتھ اور ناظرین کے ساتھ جو فیس بک پہ ہمیں اس وقت برائے راست دیکھ رہے ہیں ان کے لئے اپنا ایک تفصیلی تعرف پیش کیجئے گا جی اسلام علیکم بہت شکریہ بہت نے تو مجھے یہاں پہ بلانے کے لیے اور یہ موقع دینے کے لیے کہ ہم عام لوگوں کی آگاہی کے لیے پروگرام کر سکیں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ میرا نام ڈاکٹر رباب شرفقت ہے میں نے دوہزار آٹھ میں اپنی گراجویشن راولپنٹی میڈیکل کالج سے کمپلیٹ کی تھی اس کے بعد میں نے اپنی ساری جو ٹریننگ کورس ہے میرا جو آنکھوں کے شعبے میں ہے وہ علشفہ ٹرسٹ آئے سے کمپلیٹ کیا دوہزار چودہ میں میں نے سپیشلائزیشن کمپلیٹ کی اپنی اور علشفہ میں ہی میں نے اپنی پردے کے اندر سیکنڈ سپیشلائزیشن دوہزار اٹھارہ میں کمپلیٹ کی ہے اس کے علاوہ میں نے انگلینڈ کے اگزامز بھی کلیر کیے ہوئے ایک ڈگری میں پاس رویل کالج آف ایڈنبرہ کی ہے ایمارچی ایس اور ایک آئی سیو اگزام ہوتا ہے ہمارا سیکنڈ فیلوشپ کا جو پردے کے اندر ہی ہے وہ بھی دوہزار اٹھارہ میں میرا کمپلیٹ ہوئے صحیح تو یہ ایک مختصر سا تعریف ہے اور اسیسٹر ایس ان اسیسٹن پروفیسر میں ریفا میں دوہزار انیس میں میں نے آگست میں جوائن کیا اچھا اور تب سے میں ریفا انٹرنیشنل ہسپیٹل میں ایس ان اسیسٹن پروفیسر آئی ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہی ہوں اچھا صحیح ہے اچھا دور صاحبہ یہ بتائیے گا کہ کالی موتیہ کالی موتیہ کے حوالے سے آہ کہ بسیکلی یہ ہے کیا کیا چیز ہے یہ اس بیماری کا اور وجہ کیا ہوتی ہے اس کو ڈیولپ ہونے میں ٹھیک ہے آہ کالا موتیہ آہ اس کو ہمارے آہ آہ لینگویج میں یہ ڈاکٹری لینگویج میں گلوکومہ کہتے ہیں بہت سر لوگ اس بات سے آگابی ہیں کہ گلوکومہ آہ بیماری ہے عام لفظوں میں اس کو ہم کالا موتیہ کہتے ہیں لیکن اس میں امپورٹن چیز بنیادی چیز جو یاد رکھنی کی وہ یہ ہے کہ اس میں نہ تو کوئی ایسی چیز ہے جو کہ کالی ہے ہماری آنکھ میں اور نہ ہی کوئی موتیہ ہے آنکھ میں صحیح ہے یہ بنیادی طور پر آنکھوں کے اندر ایک پانی ہوتا ہے جو اس سے آنکھ کی بناوٹ ہوتی ہے بنی ہی ہوتی آنکھ جب اس کا پریشر یا اس کا دباؤ اخواست سے اوپر ہو جاتا ہے تو اس چیز کو ہم کالا موتیہ کہتے ہیں نورمل جو پریشر رینج ہے وہ ہم چودہ سے بیس کے درمیان لیتے ہیں لیکن ہر مریض اور ڈیفرنٹ عمر کے مطابق عمر کے ڈیفرنٹ حصے کے اکورڈنگ لی ہم پریشر کا لیول اوپر یہ نیچے کر سکتے ہیں تو کالا موتیہ مریض میں تب پیدا ہوتا ہے جب اس کی آنکھوں کے اندر کا پریشر زیادہ ہو جائے گا یا اس کا اخراج آنکھوں سے بند ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں عام طور پر کالا موتیہ عمر کے ساتھ بڑھتی حصے میں عمر کے ساتھ ڈیویلپ ہوتا ہے ایج کے ساتھ ایک لنکیس کا لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ایک خاص حد تک پیدایشی طور پر جو بچے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی کالا موتیہ موجود ہوتا ہے یعنی جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کے اندر بھی یہ بیماری موجود ہوتی ہے جو کہ بعض اوقات ماں باپ کو سمجھ نہیں آتی کیا کیا چیز ہے سو وہ خاص اس کی ایک حصہ ہے اس بیماری کا اس کو ہم کنجینیٹل گلوکوما کہتے ہیں یا پیدایشی طور پر کالا موتیہ کہتے ہیں صحیح ہے پھر عمر کے بڑھتی عمر کے ساتھ ایک ایج گروپ ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے اور وجوہات ہو سکتی ہیں کالا موتیہ ڈیویلپ ہونے کی جیسے پرانا کوئی آپریشن ہوا ہے یا بچپن میں آپ کو چھوٹ لگی ہو تو جب آپ ٹین ایج میں ہوتے ہیں سترہ سال اٹھارہ سال کی عمر کے بعد کالا موتیہ ڈیویلپ ہونے شروع تھے پھر بہت سرے لوگ پاکستان میں بھی اور دنیا میں بھی الرجی بہت عام چیز ہے جس کے لیے ہم بہت سری مختلف دوائیاں استعمال کرتے ہیں صحیح ہے تو ان دوائیوں کے استعمال میں آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر آپ سٹیروائیڈز ایک خاص چیز ہے جو اگر میں موجود انکتروں میں اور آپ بہت لمبے عرصے سے لیتے رہی ہوں اور اگر آپ کی آنکھ سٹیروائیڈز کے آپ رسپونس زیادہ آتا ہے تو ان لوگوں میں دوائی کی وجہ سے بھی کالا موتیہ پیدا ہو سکتا ہے یعنی بنیادی طور پر ہمیں کوئی اشیوز نہیں تھے لیکن دوائی استعمال کرنے سے لمبے عرصے تک سٹیروائیڈز یوز کی ہیں آپ نے کسی اور بیماری کے لیے تو اس کی وجہ سے آپ کو کالا موتیہ ڈیویلپ ہو گیا ہے اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مریضوں کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کی آنکھ کے اندر یہ بیماری موجود ہے جب تک کہ آپ کسی اور چیک اپ کے لیے ہاسپٹل تشریف نہ لائیں صحیح عام طور پر لوگ ہم کہتے ہیں سائلنٹ بیماری ہے یعنی آپ کو اس کے ظاہر طور پر کوئی اثرات نظر نہیں آئیں گے صرف آپ کو اینر کا نمبر تبدیل ہو رہا ہے یا آپ جنرل چیک اپ کے لیے جا رہے ہیں ایک کم پرسنٹیج ایک کم تعداد ان لوگوں کی ہوتی ہے جن میں امرجنسی کی طور پر کالم ہوتی ہے ہم تشخیص کر پاتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر اچانک سے آنکھ لال ہو گئی ہے یا آنکھ میں دباؤ بڑھ گیا ہے بہت درد شروع ہوں گیا شدید درد اور یہ درد اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ اگر آپ رات کو سو رہے تو آپ پچانک سے اٹھ جائیں گے اس درد کے ساتھ یا پھر یہ کہ آنکھوں سے بہت لگتار پانی آنا جانا چاہیے تاکہ وہ آپ کا جنرل چیک اپ بھی کریں اور اس کے ساتھ آنکھوں کا دباؤ بھی چیک کریں کہ کہیں یہ کالم ہوتیہ تو نہیں ہے جو آپ کو اتنی تکلیف دے گیا ہے صحیح ہے درد صاحب آپ نے اسباب بھی بالکل بتا دی اس کے کہ یہ وہ علامات ہیں کہ جب آپ میں یہ ظاہر ہونا شروع ہوں تو آپ کو فوراں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے ہمارے عمومن یہ ایک عادت ہے کہ ہم اپنی خود علاج کرنے کوش کرتے ہیں شروع میں کسی نے کہا دیا فلان ڈراپس میں نے ڈالے تھے اور میں تو اس سے ٹھیک ہو گیا تو اس سے وائیڈ کرنا چاہیے آپ کے خیال میں عام طور پر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ اگر الرجی کی دوائی ہم نے کبھی استعمال کر لی تو اگر بعد میں بھی کبھی ہمیں لال آنکھ ہو رہی ہے تو وہ شاید الرجی ہوگی جو ہم استعمال کر لیں ایسے بہت سے مریض ہمارے پاس آتے ہیں جن کی بیماری بہت آہ آہ اینڈ سٹیج پہ ہوتی ہے اور عام طور پر جو مریض ہم لوگ تشریف کرتے ہیں ان میں بہت زیادہ نقصان آلڈی ہو چکا ہوتا ہے آہ اس ٹائم پہ وہ جب آتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں تو پہلے کسی نے بتایا نہیں آہ اب وجہ وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ ایک عرصے سے کوئی اس کے سمید کوئی دوائی استعمال کر رہے ہیں یا آپ کے آنکھوں میں جیسے کہ میں نے پہلے تھا ایک سائلنٹ بیماری ہے ہم جب تک کہ آنکھوں میں درش شروع نہیں ہوگا تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ آہ کالم ہوتی آہ ہے یا آپ کی نظر بہت زیادہ کمزور نہ ہو جائے آہ اس میں بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ یہ آہ اس کو ہم ٹنل ویژن بولتے ہیں یا سائیڈوں کی نظر کام ہونا ہم یہ بیماری ایسی ہے جو آپ کی نظر کو سائیڈوں سے کم کرے گی اور درمیان کی نظر بہت عرصے تک ٹھیک رہا رہتی ہے ہم تو جب تک مریض کی سینٹر کی نظر ٹھیک رہتی ہے اس کو یہ فیل نہیں ہوتا ہے فیل نہیں ہوتا کہ آپ کی آنکھوں میں کوئی پرابلم ہے آہ اس کے علاوہ آہ ٹنل ویژن کے علاوہ بھی آہ جو اس کی وجوہات ہیں آہ لیٹ پریزنٹ کرنے کی آہ وہی جیسے آپ نے بتایا کہ ہم آہ بہت سی چیزوں کو صرف اینک کے نمبر کی حد تک آہ بلکل کہہ جاتے ہیں کہ ہم میں کوئی پرابلم ہے نظر کام ہو رہی ہے تو ہم بہت سا لوگ صرف آپ ٹیشن کے پاس سے لے جاتے ہیں کہ ہماری اینک بن جائے گی یہ نزدیک کی ہے یہ دور کی ہے تو ڈاکٹر ہسپٹل کے چیک کرنا لگانے پڑیں ٹھیک لیکن عام طور پر اگر آپ گلکوما کے دپارٹمنٹ میں جائیں وڑے ہسپٹل کے اندر تو آپ کو معلوم ہو کہ بہت سارے مریض یہ اسٹری یا یہ بتاتے ہیں کہ ہم بہت عرصے سے اینک چینج کے چیک کراتے رہے ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے اور اب جو ڈیمیج ہو چکا جو نقصان ہو چکا وہ واپس نہیں آ سکتا بلکل دور صاحب آپ نے کہا کہ اس کا ایک تعلق جو ہے وہ عمر کے ساتھ بھی ہے لیکن آپ نے کہا کہ کچھ ایکسپشن کیسز میں بچپن سے بھی ہو سکتی ہے لیکن جنرلی ایک عمر بڑتی عمر کے ساتھ یہ ڈیویلپ ہوتی ہے تو کیا وہ ایج گروپ آتا ہے لیکن فورٹیز میں تھرٹیز میں ففٹیز میں جہاں پہ یہ ڈیویلپ ہونا شروع ہو جاتی ہے مومن اور ہمیں زیادہ کانشیس ہو جانا چاہیے اچھا اس کی جیسے میں نے بتایا کہ ایج گروپس اس میں بالکل ڈیوائیڈیڈ ہم لوگ رکھتے ہیں یا ہم ان کو الگ لگ حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں کہ ایک تو پیدائشی طور پر کالا موتیا ہے جو کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی آنکھ سفید ہے آنکھ کی پتلی کا سائز بڑا ہے جو کالا آپ کا کورنیا ہے اس کا سائز بڑا ہو رہا ہے آپ کو دوسری آنکھ کی نسبت وہ بڑی لگ رہی ہے یہ آنکھ بچوں کی نسبت آپ کو لگتے کہ آنکھ بڑی ہے آنکھ کا لال ہونا آنکھوں میں پانی آنا یہ تین چار چیزیں پیدائشی طور پر موجود ہیں تو آپ کو شک ہونا چاہیے اس چیز پر کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس بچے کو کالا موتیا ہو اور اس کا ہمیں چیک اپ کرانا چاہیے ٹھیک ہے پھر بڑیتی عمر کے ساتھ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بار بار آپ کی نظر میں تبدیلی آنا آپ کی آنکھوں کے گرد لائٹس جب آپ کو جب روشنی پڑتی ہے گاری ڈرائیو کریں دائرے آنا آپ کی آنکھوں میں دھرد زیادہ محسوس آنا شروع ہو جانا آنکھ کا اچانک سے لال ہو جانا یا اتنا شدید دھونا کہ رات کو یا دن کو آپ سے برداشت نہیں ہو رادر صحیح ہے آپ کی خاندان میں کسی کالا موتیہ کا ہونا یہ چیز دس پرسنٹ آپ کی انکریز کر دیتی ہے اس بات کی اندیشے کو کہ آپ کو بھی کالا موتیا ہو سکتا ہے صحیح ہے اگر آپ کے والدین میں سے کسی کو ہے آپ کے بہن بھائیوں میں سے تو پھر آپ کو اپنے بارے میں تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر آپ کے کوئی نظر کا پرابلم ہو رہا تو آپ ضرور ہسپٹل جا کے اپنے ڈاکٹر کو خود آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا آنکھوں کا پریشر چیک کر رہا ہے کیونکہ ہمارے خاندان میں یہ بیماری ہے صحیح ہے عام طور پر ڈاکٹر حضرات جو ہمیں سکھایا جاتا ہے ہم ضرور پوچھتے ہیں کہ آپ کے شگر تو نہیں ہے بلڈ پریشر تو نہیں ہے آنکھوں کے لیے اسپیشلی ہم ضرور پوچھتے ہیں ہسٹری میں کہ کالم ہوتی ہے کہ ہسٹری تو نہیں ہے آپ کے خاندان میں صحیح ہے اگر آپ خود بھی تھوڑے سے اس بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ فیملی میں ہے تو وہ آپ کے مریض ڈاکٹر کے تشریف میں بھی ذرا ہیل فول ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کا پریشر ضرور چیک کریں گے صحیح ہے اس کے علاوہ اگر کوئی چوٹ لگی آپ کو بچپن میں کوئی چوٹ لگی ہے اور اب آپ کے ایج گروپ یہ ہے کہ آپ یونگ ایج ہیں یعنی بیس سال کے بعد آپ کی آنکھوں میں نظر اچانک سے کمزور ہونا شروع یہ درد ہو رہا ہے یہ دم سے نظر کمزور ہونا آپ کو لگا ہے کہ اب مجھے فرق محسوس ہو رہے تو اور چوٹ کی ہسٹری ہے تو پھر آپ کو ضرور اتیاد کرنی چاہیے کہ آپ کو کالم ہوتی ڈیویلپ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کوئی عدویات اب پلمت عرصے تک کترے استعمال کر رہے ہیں آنکھوں کے کچھ سوزش ہوتی ہے جس کے لیے جو یوزلی یونگ ایج میں ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم ڈاکٹرز خود میڈیسن ایڈوائیز کرتے ہیں سٹیروائٹس ٹھیک ہے اس کے ساتھ ایک پروپر اس کے ساتھ بعد میں آپ کو معاینہ ریگولر کرانا چاہیے تاکہ وہ دوائی کہیں آپ کی آنکھوں کا پریشر انکریز تو نہیں کر رہی ہمیں دوائی لے کے چھوڑ نہیں دینا چاہیے اور اگر آپ سٹیروائٹس کی ہسٹری ہے تو ضرور آپ کو اپنے بارے میں خود اتیاط رکھنی چاہیے کہ آپ کا کہیں آنکھوں کا پریشر زیادہ تو نہیں ہو رہا صحیح ہے اور اس کے علاوہ ورلڈ گلوکوما ڈیز بھی میں نے آپ کو ذکر کیا تو آپ کو اپنے لیے خود بھی خیال رکھنا چاہیے کیونکہ یہ بیماری ہے جیسے میں نے بتایا کہ ہے یہ ایسی بیماری کہ آپ کو نہیں پتا چلے گا صحیح ہے اور جو اس میں ایک نقصان دے چیز یہ ہے کہ جو نقصان ہو چکا ہے وہ ہم واپس نہیں لہا سکتے بلکل تو جتنا جلدی یہ بیماری ہم تشکیز کر پائیں گے جتنا جلدی اس کا علاج شروع ہوگا اتنا نقصان آپ کے لیے کم ہوگا ٹھیک اور جیسے میں نے بتایا کہ سینٹرل کی نظر اس کے دمیان کی نظر بہت لمبے عرصے تک آپ کی محفوظ رہ سکتی ہے اگر آپ پروپر طور پر ڈاکٹر سے معاہنہ کروائیں اور دوائی استعمال کریں صحیح ہے تو دور سباب نے اور دوائی ریگلر استعمال آپ نے فرمایا کہ اگر فیملی میں ہیپرٹینشن یا شوگر جو ہے ڈائیبیٹک ہیں آپ کے پیرنٹس یا گرینڈ پیرنٹس یا فیملی میں اس طرح کی ہیٹری ہے تو وہ بندے بھی ولنربل ہوتے ہیں اس کے لیے دیکھیں یہ ہم ڈائیریکٹ ریلیشنشپ تو نہیں ہم شوگر بلد پیشہ کا ڈائیریکٹ ریلیشنشپ تو نہیں لیکن کالے موتیہ کا ریلیشنشپ بلکل ہے یعنی اگر آپ کی فیملی میں کالا موتیہ کسی کو ہے تو آپ کو دس فیصد اس بات کا ضرور چانس ہوگا کہ آپ کو کالا موتیہ ہو سکتا ہے مورسوی بیماری تو میں نہیں کہوں گے کہ مورسوی بیماری ہے لیکن فیملی ہسٹری ہے تو آپ کو ضرور چیکپ کرانا یہ آپٹک نرف سے تعلق ہے جو پریشر جب آنکھوں کے اندر دباؤ ہو یہ پریشر انکریز ہوتا ہے تو آنکھ میں ایک خاص اتک کپیسٹی ہوتی ہے پریشر کو برداش کر دیں یہ جب پریشر آپ کی نور کی نس کی اوپر پریشر ڈالتا ہے تو آپ کی جو آپٹک نرف ہے یا جو نور سماعت کی نس ہے اس کے اندر دبتب دیلی آنا شروع ہو جاتی ہے یعنی وہ جو جو اس کی نسیں ہیں وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہیں سائے پریشر کی وجہ سے صحیح ہے اور اسی لیے جیسے میں نفت ہوتا ہے یہ اسی لیے ایریورسبل بھی ہے یعنی یہ چیز واپس نہیں آسکتی کیونکہ جب ایک نس ڈیمیج ہو جاتی ہے تو اس کی ری گروت یا دوبارہ سے وہ نہیں پروڈیوس ہوتی تو جتا نقصان ہو گیا وہ ہم واپس نہیں لات سکتے اس کے اندر لیکن مزید آگے مزید آگے نہیں بڑھ سکتا نقصان اس باتی گارنٹی آپ کی دوائی استعمال کرنے کے اوپر ہے یعنی اگر جلدی ڈیاغنوز ہو جائے تو چینسز اچھے ہیں شروع میں اگر ڈیاغنوز ہو جائے تاکہ آگے تک نہ جا سکے تاکہ آپ جب تک آپ کی زندگی ہے آپ کی نظر پر قرار رہے اور آپ اٹلیسٹ اپنے کام کسی کی مدد کے بغیر کر سکے تو دوائی استعمال کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اس کے لیے صحیح ہو گیا اچھا اڈوٹ سب یہ بتائیں کہ پھر عام طور پر اس کی تشخیص کیسے ہوتی ہے کالیم ہوتی کی ٹھیک اچھے ہوتا ہی ہے کہ جو لوگ جیسا میں نے آپ کو ہوتا ہے کہ عام طور پر کوئی مریض آئے اور آپ نے ان کو چیک اک پیا آپ نے اینک کا نمبر استعمال ان کو چیک کر کے دیکھا آپ نے اینک لگا دی پھر آپ جب جیسے ہم ہسٹری لیتے ہیں اگر ہم ہسٹری میں کوئی ایسی چیز ملے ہم دوائیوں کا ضرور پوچھتے ہیں کہ آپ نے کوئی لمبیر سے تک کوئی الرجی کی دوائی تو نہیں استعمال کی آپ کے خاندان میں کالا موتیا تو نہیں ہے آپ کو بچپن میں کوئی چوٹ تو نہیں لگی تھی اس آنکھ کے اندر یا آنکھوں میں کوئی پرانی سوزش تو نہیں رہتی تھی اگر مریض کی طور دوائی کے ہسٹری نہیں بھی دیتا اور سوزش کے ہسٹری ہو تو پھر ہمیں اچھنا کچھ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس کو پرابلی یہ دوائیاں سٹیروڈز استعمال کرتے رہوں گے اس کے بعد پھر ہم جو ہمارا سلٹ لیمپ ہے جو مشین ہے ہم اس کے اوپر معاینہ کرتے ہیں آنکھ کے سامنے کے حصے کا بھی اور آنکھ کے پیچھے پردے کا بھی معاینہ کرتے ہیں دوائی ڈال کے اس میں ہم نور کی نس کو چیک کرتے ہیں کہ اس میں کتنا نقصان ہو چکا ہے آنکھوں کا دباؤ چیک کیا جاتا ہے مجھے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں جی ببکل اور اس کے بعد ہم ٹیسٹ کے اوپر جاتے ہیں جو سکانز ان کو موسیٹی سکانز بولتے ہیں آہ انیشل اگزامن ہسٹری کے بعد اور معاینے کے بعد ہم سکانز ضرور کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ اس وقت کتنا ڈائمیج ہو چکا ہے ٹھیک اور یہ سکانز جو ہیں ہم ہر تھری منس ٹو سکس منس ریپیٹ کرتے ہیں آہ تاکہ بیماری کو منٹر کیا جا سکے کہ جو دوائی یا جو ٹریٹمنٹ ہم دے رہے ہیں اس سے مریض کی بیماری بڑھ رہی ہے یا نہیں سو ایک تو مریض ہمیں اپنی نظر کے اکارڈنگ بتائے گا کہ اس کی نظر ابھی مزید خراب نہیں ہو رہی آہ اور سیکنڈ ہم وہ سکانز کو ساتھ کوریلیٹ کرتے ہیں کہ سکانز کے اکارڈنگ کوئی مریض کی بیماری انکریز تو نہیں ہے پھر ہم دوائیوں کی اجسمنٹ اس کے اکارڈنگ کر سکتے ہیں ڈوٹ سا بھا یہ بتائیں کہ آہ اس کا علاج جو ہے وہ کیا صرف میڈیکیشن سے ہی ہوتا ہے یا مختلف سٹیجز پہ تو میڈیکیشن پرسکرائب کی جاتی ہیں لیکن پھر ایک سٹیج ایسی ہاتی ہے کہ جہاں پر سرجری بھی کرنی پڑ سکتی ہے اس کا تھوڑا سا بتائیے گا جی جی سے میں نے آپ کو بتایا کہ ابتدائی طور پر اگر آپ کے پریشنز بہت زیادہ نہیں ہیں اور بہت زیادہ نقصان آنکھیں سے میں نہیں ہیں اور آپ کے سکانز اچھے ہیں تو ہم انیشل دوائیاں قطرے استعمال کرتے تین چار گروپس دوائیوں کے ہوتے ہیں جو کہ ہم ہر مریض کی آنکھ کے اکارڈنگ ان کی عمر کے مطابق ہر مریض کی سیپریٹ دوائی دی جاتی ہے عمر کے مطابق تو آپ ایک جنرلائز نہیں کر سکتے کہ ایک دوائی ایک بڑی ایج کو دے رہے ہیں تو ہم چھوٹے بچوں کو بھی وہی دیں گے دو تین قسم کی قطروں کے ٹائمنگز ان کی ٹائمنگز کا خیال رکھنا تین سے چار ہفتے ہم دوائی کو دیتے ہیں تاکہ ہم اس کا اثر دیکھ سکیں اگر ہمیں لگے کہ ایک دوائی سے کنٹرول نہیں ہو رہا تو پھر ہم اس میں مزید قطرے آئٹ کرتے ہیں بعض مریض ایسے ہوتے ہیں جیسے پرانی بڑی ایج کے لوگ ہیں جو دوائی سمال نہیں کر سکتے یا بہت ایڈوانسٹ ایج ڈیزیز کی ہوگی یہ زیادہ نقصان ہو چکا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ مریض سے یہ دوائی کے ساتھ کنٹرول نہیں ہوتا یا بہت پریشر ہائی ہے جو کہ دوائی سے کنٹرول نہیں ہو رہا تو پھر ڈیفینٹلی اس کے اور علاج موجود ہیں بہت سارے لیزرز آویلیبل ہیں اس میں بھی بہت زیادہ اب تو ایڈوانسمنٹس آ چکی ہیں جس کے ساتھ ہم جو آنکھوں کا پریشر کم کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اوپن سرجری آنکھ کی جو ہوتی ہے ٹرابی کلیکٹمی اس کو بولتے ہیں یہ بھی پروسیجر آویلیبل ہے جن لوگوں کا دوائیوں سے کنٹرول نہیں ہوتا ان کے لیے آپریشن بھی ایک علاج ہے کہ آپریشن کے ساتھ ان کا کنٹرول کیا جا سکے پھر چھوٹے بچے جو پیدائشی طور پر ہیں ان کا بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان کو دوائیوں پر رکھیں کیونکہ بیماری کی نویت ہی ایسی ہوتی ہے عام طور پر کہ اس میں ہمیں انیشل لیزر کے ساتھ اور سرجری کے ساتھ ہی کنٹرول کرنا پڑتا ہے تاکہ ان کا اسی سٹیج کے اوپر ایک اچھا کنٹرول آ جائیں اور وہ چھوٹے بچے ہیں انہوں نے عمر کا حصہ ایک گزارنا ہے تو ان کا آپریشن جب انیشل ہو جائے گا اس کے بعد بھی ہم دوائیاں مریضوں کو دیتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ آپریشن کے بعد آپ کو کبھی دوائی کی استعمال کی ضرورت نہیں پڑے گی سو یہ دونوں چیزیں ساتھ لے کے چلنی پڑتی ہیں آپریشن بھی اور دوائی بھی دونوں چیزوں کے استعمال ضروری ہے صحیح ہے سامینے محترم پروگرام آپ کی صحت آپ سماعت فرما رہے ہیں ریف آئی ایف ایم ون زیرو ٹو پوائنٹ ٹو پہ اور میں بتاتا چنوں کہ یہ پروگرام ہمارے فیس بک پیج پہ بھی براہ راست نشر کیا جا رہا ہے آپ کے پاس اگر انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے تو آپ اس پروگرام کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور کوئی سوال بھی اگر کرنا چاہیں تو آپ کامنٹ باکس میں اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں لیکن اگر آپ ارلی حصے میں سوال کریں گے تو ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کو بھی انٹرٹین کریں گے اور کافی سارے لوگ جو ہیں وہ ہمیں فیس بک پہ دیکھ بھی رہے ہیں کچھ لوگوں نے بہت پسند بھی کیا پروگرام کو سادیہ بابر صاحبہ ہیں اختر علی ہیں جنہوں نے پروگرام کی پسندیدگی کا اظہار کیا ہے تو آپ لوگ اگر کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو آپ ہمیں کامنٹ باکس پہ ابھی سوال بھیج سکتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رباب شفقت صاحبہ سیٹن پروفیسر انسلامی نیشنل میڈیکل کالج میں ریفائی انٹرنیشنل یونیورسٹی میں اور آج جو گفتگو ڈاٹ صاحبہ سے ہو رہی ہے وہ کالم ہوتیے کے حوالے سے ہو رہی ہے اچھا ڈاٹ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ اگر یہ صحیح ٹائم پہ ڈائیگنوز نہ ہو سکے کسی بھی سوستی کی وجہ سے تو پھر کیا پچیدگیاں آگے اور اس کی ٹریٹمنٹ بھی نہیں ہوئی ڈائیگنوز نہیں ہوا تو کتنا آگے جنہیں اس کے پچیدہ ہو سکتا ہے یہ دیکھیں سب سے سب سے ضروری بات ایزا بطور ڈاکٹر جو سمجھانے کی ہے مریضوں کی یا جو ہم آگاہی کے پروگرامز کرتے ہیں ان سب چیزوں میں بہت دنیا میں ہر جگہ پہ یہ بہت زور دیا جاتا ہے کہ کالم ہوتی ہے ایک ایسی بیماری ہے جس کا جو نقصان ہو چکا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ ناقابل تلافی نقصان ہے برحال کسی بھی صورت مریض کی وجہ سے یا ان کے آگاہی میں آگاہی نہیں تھی اس چیز کے بارے میں یا بہت سارے ڈیفرنٹ کوزیز ہو سکتی ہیں ڈائیگنوز لیٹ ہوا بیسک چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا نقصان جو کالم ہوتی نے کر دیا ہے وہ ریورسیبل نہیں ہے اس کو ہم واپس نہیں لہا سکتے سو ہماری علاج کے ایک بہت مین حصہ کاؤنسلنگ سیشنز ہوتے ہیں جو ہم اپنے مریض کو ہر مریض کو دوائی شروع کرنے سے پہلے بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ دوائی اس لیے استعمال نہیں کرنی کہ آپ کی نظر واپس آئے گی یہ دوائی آپ نے اس لیے استعمال کرنی ہے کہ آپ کی نظر برحال رہے اور لمبے ایسے تک آپ اپنی نظر کو استعمال کرسکے اپنی زندگی گزار سکے اچھے طریقے سے سیکنڈ چیز جو امپورٹنٹ ہے بتانا مریضوں کو وہ یہ ہے کہ کچھ مریض یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم آپریشن کرا دیں گے تو ہماری نظر واپس آجائے گی جیسے سفید موتی کے ساتھ واپس آجاتی ہے یا یہ ایک سٹاپ پروسیجر ہوگا ایک آپریشن ہوا اور ہماری نظر واپس آگئی یا کالی موتی ختم ہو گیا تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آپ کالی موتی کی آنکھ کو پریڈیکٹ نہیں کرسکتے ہمیں خاص اقتر تو بتا سکتے ہیں کہ پریشر کنٹرول ہو جائے گا لیکن بعض اوقات آپریشن کے بعد بھی کترے استعمال کرنے پڑتے ہیں یعنی وہ مریض جو تین سے چار کترے استعمال کر رہے ہیں ہو سکتا ہے ہم اس کو صرف ایک کترہ رات کے استعمال کے لیے دے دیں ٹھیک ہو اور وہ اس کو استعمال کرنا پڑے گا صحیح تو یہ چیز ایک ہمیں ضرور بتانی چاہیے یہ پیچیدگی ہو سکتی ہے لمبے عرصے کے لیے کہ آپ کو دوائیاں ضرور استعمال کرنی پڑ سکتی ہیں آپریشن کے بعد بھی صحیح اس کے علاوہ تیسری چیز جو میں ضرور کہوں گی کہ آپ کا ہر چھے مہینے بعد معاینہ بہت ضروری ہے اگر آپ اگر آپ کا ہو گیا اور آپ دوائی استعمال نہیں کرتے تو آپ کی جو درمیان کی سینٹر کے نظر ہے جسے آپ کام کریں وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی سائٹ کی نظر کا افیکٹ بہت جلدی عام ہر انسان کو فرق محسوس نہیں ہوتا لیکن اگر کوئی ڈرائیور ہے کوئی ٹرک ڈرائیور ہے جس کے ان کو فیلز زیادہ چاہیے ہوتی ہیں تو وہ لوگ زیادہ یہ فیلز کر سکتے ہیں آپ کو پائلیٹس ہیں عام لوگوں کی درمیان کی نظر ٹھیک ہوتی ہے تو ان کو فرق نہیں جب تک ہم ٹیسٹ نہیں کریں گے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ سائٹ کی نظر کتنی جا چکی ہے سو یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایوری سکس منس آپ کو چیک اپ کرانا چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ کو لمبی عصر سے گلوکوما ہے تو وہ کسی وقت بھی ایکیوٹ سٹیج میں کنورٹ ہو سکتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پریشر کنٹرول تھا لیکن آپ کی آنکھ میں کوئی چوٹ لگی کسی وقت اپنے دوائی مس کر دی تو ایک دم سے پریشر بہت زیادہ ہو جائے گا اور آنکھ میں در شروع ہو جائے گا آنکھ لال ہو جائے گی صحیح اور جو وہ تھوڑی ٹائم کے لیے جو زیادہ پریشر ہائی ہوتا ہے وہ آنکھ کی نس کو بہت زیادہ میجر نقصان دے سکتا ہے سو اگر آپ دوائی پراپر استعمال نہیں کریں گے پیچیدگی ہو سکتی ہے کہ آپ کو ایکیوٹ سٹیجز میں آپ آ جائیں اور آپ کو بہت شدید اور دور زیادہ نقصان آنکھ کے اندر ہو جائیں اس کے علاوہ گلوکومہ کے ساتھ اسوسییٹیڈ جیسے آپ جو لوگ چشمیں استعمال کرتے ہیں دور کے مایوپیا جو آپ ہام نفضوں میں کرتے ہیں یہ جن کی دور کی نظر کمزور ہوتی ہے ان مریضوں میں بھی کیونکہ ان کی آنکھ کی بناوٹ اس قسم کی ہوتی ہے کہ ان میں گلوکومہ زیادہ ہمیں ملتا ہے تو اگر کسی انسان نے جو بریز قیاسز استعمال کرتے ہیں اور وہ ہر چھے سے چھار مینے بعد انہیں کا نمبر چیک کراتے ہیں مائنس کے نمبرز کے لوگ ان لوگوں کو چاہیے گی وہ پریشر ضرور چیک کراتے رہیں کیونکہ ان کا وہ ایک رس فیکٹر ہے تو اگر وہ ہو سکتا ہے کہ کسی سٹیج پہ ان کی آنکھ میں ایک دم سے پریشر زیادہ ہو جائے اور ان کو درد کے ساتھ تو پریزنٹ کریں اور یہ درد جس طرح میرا کہتا ہے کہ ایسا درد نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ برداشت کے قابل ہے بہت شدید قسم کا درد پایا جاتا ہے اور اس کے لیے پھر آپ کو انجیکشنز کا سمعالم کرتے ہیں اس ٹائم پہ جب وہ مریض ہمارے بس امرجنسی میں آتا ہے اس کے کچھ امرجنسی کی دوائیاں ہیں کچھ انجیکشنز جس طرح ہم ایکیوٹلی پریشر کنٹرول کرتے ہیں سو یہ ساری چیزیں کہ آپ اپنی نظر کو خود سے کم کرتے رہے ہیں پرسنچیش میں میں آپ کو نہیں کوریلیٹ کر سکتی لیکن یہ کہ میں اپنے مریضوں کو عام لفظوں میں یہ ضرور کہتی ہوں کہ اگر آپ ناشتہ کر سکتے ہیں تو آپ دوائی بھی ڈال سکتے ہیں آپ اپنی پاکٹ میں وہ کترہ رکھ لیں اور صبح ناشتے کے ساتھ وہ کترے ضرور استعمال کریں آپ نہ کھانا بھول جائے لیکن آپ اپنی دوائی بلکل بلکل صحیح ہے تو یہ ہم اس حد تک تو ہم ضرور میں اپنے مریضوں کو ضرور بتاتی ہوں کہ شاید اس جتنا کھانا ضروری ہے اتنا علاج بھی ضروری ہے بلکل کھانا جتنا ضروری ہے اتنا علاج بھی ضروری ہے لورٹ صاحبہ یہ دونوں آنکھوں میں ہوتا ہے یا کسی ایک میں بھی ہو سکتا ہے دیکھیں کالا موتی ہے وہ دونوں طریقوں سے پریزنٹ کرتا ہے عام طور پر یہ یونی آکلر ڈیزیز ہے یہ ہم اس کو کہتے ہیں ایک آنک کے تعلق ہے کیونکہ ہماری دونوں آنکھوں کی جو نور کی نسے ہیں وہ دونوں آنکھوں میں الگ لگ ہیں ٹھیک ہے ان دونوں کا ملاب برین کے خاص حصے میں ضرور ہوتا ہے لیکن جو کالا موتی ہے ایک آنکھ میں کالا موتی آئے تو دوسری آنکھ کا رس فیکٹر انکریز ہو جاتا ہے یعنی آپ اس دوسری آنکھ کو نظر میں رکھنا ضرور پڑتا ہے لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے کہ دونوں کٹھی پریزنٹ ہوں مجورٹی لوگ ایسے ہیں جن کی صرف ایک ہی آنکھ میں ہوگا جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ لوگوں میں آنکھوں کی بناوٹ مایوپیا ہے یا آنکھ میں سودو ایک سولیشن ایک ٹرم ہے آنکھ کی کنڈیشن ہے وہ اگر وہ پائی جاری ہے اور اس میں ایک آنکھ میں ایک آلام ہوتی ہے ڈیویلپ ہو چکا ہے اور دوسری آنکھ میں وہ صرف سودو ایک سولیشن کی سٹیج ہے اس کے علاوہ جو ایکیوٹ جیسا میں نے بتایا ایکیوٹ کلکوما کا ٹریک ہوتا ہے تو وہ بھی عام طور پر ایک ہی آنکھ کے اندر ہوتا ہے بچوں میں ہی ہوتا ہے کئی دفعہ دیکھنے میں آیا ہے کہ دونوں آنکھوں میں ایک اٹھے پیدایشی طور پر کالا موتیہ موجود ہوتا ہے دونوں آنکھوں میں ایک اٹھے لیکن جو بڑتی ایج کے ساتھ ہے یہ جیسا چوٹ والی آنکھ ہے تو جیسا آنکھ میں چوٹ لگی ہے اسی آنکھ میں کالا موتیہ ڈیویلپ ہوگا اس کا تعلق دوسری آنکھ سے نہیں ہے اگر کوئی اور ریسپیکٹرز نہیں ہے آپ کی فیملی اسٹری نہیں ہے یا آپ سودا ایکس فولیشن نہیں ہے یا باقی جو چیزیں میں نے پہلے بتائی تو یہ اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ ہمیں یہ پتا ہونا چاہی ہے کہ یہ ایک آنکھ کی بیماری ہے لیکن دوسری آنکھ میں ہو سکتی ہے اور اس کے لیے وہی بات اینڈ پی کے آپ کو بقاعدہ چیک اپ کرانا بہت ضروری ہے کسی اچھے دپارٹمنٹ سے صحیح ہے دوچ سا بات دیکھا گیا کہ بعض وقت لوگ عمر سیدھا لوگ جو ہے ان کی نظر بھی بہت اچھی رہتی ہے ایج کوئی ایفیکٹ نہیں کرتی کیا ان کے لائف سٹائل میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو ان کی نظر کو اتنا پرولونگ رکھتی ہے ان کی پوزیٹیو لائف سٹائل ہے ڈائیٹ یا ساری چیز ہیں کیا ان کا ریلیشنشپ ایس کے ساتھ دیکھیں کالے موتی کے ساتھ تو نہیں نظر کی عمر کے بڑتی جنرل نظر کے ساتھ بڑتی عمر کے ساتھ جنرل نظر جو اچھی ہونا وہ دیفنیٹلی آپ کی جتنی اچھا کھانا پین آپ کا ہوگا آپ نے اگزا جیسی رکھی ہوئی ہے آپ کی دوائیوں کے استعمال آپ نے بہتہاشا نہیں کیے ہوئے بغیر ڈاکٹر کے مشکلے کے نہیں کیے ہوئے آپ نے بہت کلوز ورک جیسے آج کل کے دور میں چھوٹے بچوں کی نظر بھی بہت زیادہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی جس کا ایک بہت بڑی وجہ کمپیوٹرز اور لیپ ٹاپس کا استعمال ہے اور موبائلز کا استعمال ہے اس کے علاوہ کچھ لوگ جو لوگ سبز پتوں کا استعمال لیفی ویجیٹیبلز جو گرین لیفز کہتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں سگرٹ نہیں پیتے ہیں بلڈ پیشر اپنا ہائی نہیں ہونے دیتے شگر ہائی نہیں ہے ان کا جنرلی جو آپ کی صحت کی چیزیں جتنی چیزوں کا خیال رکھیں گے وہ آپ کی آنکھوں پر ضرور افیکٹ کرتی ہیں اور آپ کی آنکھوں کی نظر بہت اچھی رہتی ہے عمر بڑتی عمر کے ساتھ کالا موتیا بکوری بیواری ہے لیکن سفید موتیا بھی ایک چیز ہے جو کہ آپ کی نظر کو کمزور کر سکتا ہے جو کہ ہر انسان میں ڈیویلپ ہوگا اس کے لیے آنکھ کی چوٹ لگنا ضروری نہیں ہے جب فورٹی پلاس ایج میں آپ جاتے ہیں آپ کو نزدیک کی آنکھ ضرور لگے گی کچھ لوگوں میں لیٹ ضرور لگتی ہے جن کا دور کی نظر وہ استعمال کر رہے تھے ان لوگوں میں یہ نزدیک کا نمبر لیٹ ہوتا ہے لیکن آپ نزدیک کا نمبر پریس پائے اوپی آس کو ہوتا ہے یہ ہر بندے میں عمر کے خاص حصے کے بعد ڈیویلپ ہوتا ہے اور آپ کو نزدیک کے لیے چشمے لگانے پڑتے ہیں صحیح اس طرح سفید موتیا آپ کو ایج کے ساتھ ڈیویلپ ہوگا کچھ لوگوں میں نہیں اتنا جلدی پروگریس کرتا شگر کے مریض ہیں ان میں جلدی پروگریس کر جائے گا کسی مریض کو بچپن نے وہی باتیں چوٹ لگی ہے یا کوئی دوائیوں کا استعمال ہے ان میں جلدی پروگریس کر جائے گا یا کوئی اور جسمانی بیماری ہے جن کا تعلق سفید موتیا سے ہے جن لوگوں کی نظر آخری عمر کے حصے میں بہت اچھی تھا میں بتایا کالا موتیا اگر کسی کو ہے اور وہ دوائی استعمال کر رہے ہیں اور ان کا دباؤ ان کی آنکھ کے لحاظ سے ایک خاص رینج جو ڈاکٹر نے بتائی ہے اس میں رہتا ہے تو ان کی نظر بھی انڈ سٹیج تک ایٹی نائنٹی ایس کے بھی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جن کی سنٹرل درمیان کی نظر اچھی ہوتی ہے اور وہ اپنا نارمل کام کر سکتے ہیں صحیح ہے سو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی بیماری کونسی ہے اور آپ نے اس کو خیال کس طرح سے رکھا ہے صحیح ہے طائرہ خالد صاحبہ نے ہمیں میسج کیا انہوں نے ٹاپک کو بھی پسند کیا ہے پروگرام کو پسند کیا ہے بہت بہت شکریہ طائرہ خالد صاحبہ ڈوٹس صاحبہ آپ یہ بتائیے گا کہ ایک جنرل ٹپ کے طور پر ہمارے ہاں دیکھا گیا کہ ہمارے ہاں بچوں میں بہت زیادہ اب ایک ایک رجحان ڈیولپ ہو گیا یا سکرین کے آگے بیٹھنے کا موبائل فون ہے یا ٹیب ہے یا لیپ ٹاپ ہے یا ٹی وی ہے تو یہ کس حد تک افیکٹ کر سکتا ہے بچوں کی نظر کے اوپر یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم آنیوائیڈبل کہتے ہیں آج کے دور میں ہم خود جب فونز اور لیپ ٹاپس نہیں شوڑیں گے تو میں اپنے مریضوں کو بھی یہی بات کی کیونکہ آپ کے بچے جو آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ لیپ ٹاپ رکھ دیں آپ ان کو کہہ رہے ہیں فون رکھ دیں لیکن آپ اپنے فون کے اوپر ہیں سوشل میڈیا پہ ہیں مریضوں سے کانٹیکٹ میں ہیں جس کام میں ہیں وہ کام کریں آفس کے کام کریں تو ایسا تو نہیں ہم کیسے تھے بچوں کو آپ یہ کہہ دیں کہ وہ بلکل چھوڑ دیں آپ کو برحال کوشش ضرور کرنی چاہیے جب آپ خود بھی فون کا استعمال کم کریں گے تو ایک بیسک چیز ہے آپ کے بچے اس کا استعمال کم کریں گے جب آپ ان کے ساتھ خود انوالف ہوں گے مختلف ایکٹیوٹیز میں تو وہ ضرور آپ کے ساتھ بیٹھنا پسند کریں گے بجائے اس کے کہ وہ فون میں بیٹھیں بلکل یہ تو ایک جنرل اویرنس از اپیرنٹ ہمیں ہونی چاہیے اور یہ ہیلپ کرتی ہے بہت زیادہ بچوں کی نظر اچھی رکھنے میں اس کے علاوہ جب بچے بہت کلوز ورک کرتے ہیں جسے آج کل آن لائن کلاسیز کوویٹ کی وجہ سے بہت ہے بچوں نے کلاسیز لینی ہے صبح نائنو کلوک شروع ہوتی ہے اب ساڑے بہرہ تک تو اس کے بیچ میں ٹیچر کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بریک سو ایوری ٹوینٹی منٹ کلوز کام کے بعد آپ کو پانچ دس منٹ کی بچوں کو بریک دینی چاہیے جس میں وہ بچے باہر جائیں اور دور کسی سکس ویڈ کے ڈسٹنس کے اوپر فوکس کریں صحیح جب آپ بہت قریب میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے آنکھوں کے جو پٹھے ہیں وہ سٹرین میں آ جاتے ہیں یعنی دباؤ میں آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے سر کا درد شروع رہ سکتا ہے بچوں کو اور یہ بہت کومن پرابلم ہے اس کو ہماری زبان میں کروجنس انسفیشنسی کہتے ہیں لیکن بچوں میں سر کے درد کے ساتھ بچے نزدیک میں نظر کا کام ہونا آنکھوں کے آگے بیس منٹ کے بعد بریک لیں آپ بچوں کو باہر کسی دور ڈسٹنس چھے فوکس دور کی جگہ پر فوکس ضرور کروائیں آہ فریکونٹ بلنکنگ ڈرائے آئیز بہت کومن چیز ہے جو کہ سکرین کے ساتھ ہو جاتی ہے یعنی آپ نے ایک سپوئیر رکھا آپ نے آنکھیں بلنک نہیں کی تو جو آپ کی آنکھوں کا حصہ ہے سامنے کا اس کے اوپر آپ کے آنسوں کی لہر نہیں آئی اور آپ جتنا آنکھ کھول کے رکھتے ہیں اور ہم آہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو معلوم نہیں ہے لیکن آپ نے آنکھیں کھل ہی رکھی ہیں آپ نے آنکھ بند نہیں کی آپ چھبکتے نہیں آنکھ جب آپ سکرین ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ آنکھیں ڈرائے ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ ڈرائے آئیز آہ خوشک آنکھ اینڈ پہ آپ کو درد بھی کرے گی آپ کو لائٹ لگے گی بچوں کو سورج میں جائیں گے تو ان کو تکلیف ہوگی یا آہ ایرٹیشن بھی ایرٹیشن ہونا شروع جاتی ہے اس کے علاوہ ایک چیز اور جو بلو لائٹ ہیں آج کل آہ ٹیبلیٹس میں اور فونز میں بلو لائٹ فیڈرز آویلیبل ہیں جو کہ ایک کچھ حد تک آنکھوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اچھا جو درمیان کا آنکھوں کی پردہ ہے اس کے درمیان کا جو حصہ ہوتا ہے میکلا بولتے ہیں اس کو اس کے اندر بلو لائٹ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے اچھا وہاں پہ جو کونز ہیں آہ جو کھلیے ہیں ہماری نظر کے ان کو نیلی روشنی بہت زیادہ آہ ڈیمیج کرتی ہے اور ینگ ایج میں کیونکہ وہ بلکل فریش ہی ہے اور بچے کلوز کام کر رہے ہیں اور اپنے فیلٹرز نہیں یوز کرے تو وہ ڈیمیج جو ہو جائے گا وہ بعد میں عمر کے کسی حصے میں ان کو درمیان کی نظر کمزور کر سکتی ہے اور یہ بھی کیسی چیز ہے جو ریورسیبل نہیں ہے ہمہ یہ آہ ایس ای پیرنٹ ایس ای ٹیچر آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں آہ بچوں کی کلوز کی کام کو ایوائیڈ کروانے کیلئے ان کو بریکس منمم کوشش کریں آپ سکرین سیونگ کر سکتے ہیں لاب ٹاپس کے اندر ہمارے زمانے میں سکرینز آتی تھی اب تو اس کے اندر ایسے پروسیسز آگئے کہ آپ وہ محفوظ کر سکتے ہیں پھر ان کی ڈائٹ کا ضرور خیال رکھیں وقت پہ سونا وقت پہ اٹھنا اور رات کو سونے سے پہلے ایک سے ڈیٹھ گھنڈا ٹیبلٹ کا استعمال اور لاب ٹاپ کا استعمال بند کرنا چاہیے اچھا یہ ضروری اس لیے کہ جب آپ کمپیوٹرز اور فونز یوز کر رہے ہیں تو اگلے ڈیٹھ سے دو گھنٹے میں آپ کا دماغ بہت ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور یہ شاید بہت سے لوگوں نے خود بھی نوٹس کیا کہ جب وہ آخری ٹائم تک فون دیکھ رہے تھے تو ان کو نیند آنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے تو آپ اپنے لیے بھی اور آپ کے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ فون آف کروائیں آپ کوئی فیزیکل ایکٹیویٹیز میں ان کو انوالف کرے تھا کہ سونے سے پہلے بچوں کا مائنڈ ریلیکس ہو اور ایک ریلیکس دماغ کے ساتھ سوئیں گے اور اچھی نیند کریں گے تو جب اٹھیں گے تو وہ ایک فریش دماغ کے ساتھ اٹھیں گے صحیح ہے اور ان کی صحت کے لیے اور ان کی آئی سیٹ کے لیے بھی یہ بہت ضروری چیز ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کے بچوں میں گھر میں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ بچے آپ کو کمپلین کر رہے ہیں ہمیں بلیک بورڈ نظر نہیں آ رہا یا ان کے آنکھوں میں ٹیڑا پناہ رہا ہے یا ان کی پانی زیادہ آنا شروع ہو رہا ہے یا سر میں در شروع ہو رہا ہے تو یہ علامات ہو سکتی ہیں کہ ان کی نظر کمزور ہے گھر میں عام طور پر آپ اس طرح چیک کر سکتے ہیں کہ ان کو دور کسی چیز کو فوکس کرا کہ چھ میٹر کے فاصلے پر کوئی چیز رکھے کوئی بلوگ کوئی کھلونا رکھے ان کو کہیں کہ اس کو دیکھیں اور بتائیں آپ کو نظر آ رہا ہے یا ورڈز دکھا دیں ای بی سی کے ورڈز وہ ایکزیکٹ وہی چیز تو نہیں ہوگی جب ہسپرل میں لیکن ابتدائی طور پر آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں جو بچے بول سکتے ہیں صحیح اور ایک ایک آنکھ باری باری دونوں آنکھوں کو چیک کرتے ہیں بعض اوقات ہم دونوں آنکھوں سے اکٹھا چیک کرتے ہیں ہمیں ایک آنکھ جس میں ڈیمیج اس کا پتہ نہیں چلے گا تو آپ دونوں آنکھوں کو باری باری چیک کریں یہ انیشل چیزیں آپ گھر میں عام طور پر کر سکتے ہیں اس سے چھوٹی ایج گروپ کے بچے جو بول نہیں سکتے جو چلتے ہیں یا جو ووک کرتے ہیں ان کو آپ کھلونیں مختلف دکھا کے ان کے پر فوکسنگ ان کی چیک کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کی لائٹ کو یا آپ کے کھلونوں کو فالو کر رہے ہیں صحیح تو ہمارے پاس بھی اکثر جو ماں ہیں ڈیفرین بیماریوں کے ساتھ آتی ہیں ہم سے یہ ضرور کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو گھر میں آپ خود بھی چیک کریں کہ آپ کو دیکھتے ہیں ماں کے چہرے کو دیکھنا سب سے پہلے فورمانٹ کا بچہ بلکل وہ آپ کو فالو کرتے ہیں یہ چیز سب سے پہلے ماں نوٹ کرے گی اپنے چھوٹے بچوں میں یہ کچھ چیزیں ماں باپ کو بتا ہونی چاہی کہ وہ گھر میں بھی بچوں کو انیشل طور پر چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے کوئی سکول سکریننگ پروگرامز ہیں جو کہ دیفر انٹرنیشنل ہسپیٹل بھی کنڈکٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ اچھے بڑے استعالانکوں کے بہت سارے پروگرامز ان کے سکول سکریننگ کے ہوتے ہیں جب آپ کے سکول سکریننگ پروگرامز ہوتے ہیں تو ہم پیرنٹس کو انفارم کرتے ہیں آپ اپنے بچوں کو کے علاوہ آپ جنرل لوگوں کی معلومات کے لیے یا کوئی آپ کیا سجیسٹ کریں گی کہ وہ کس طرح کا لائف سٹائل جو اڈاپٹ کریں آنکھ کے لیے کون سی ڈائٹ زیادہ بہتر ہوتی ہے دیکھیں بیٹا کیروٹینز ایک زمانے میں ہم کہتے تھے کہ بیٹا کیروٹینز جو گاجروں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں یا بادام کھانے سے بہت آنکھیں بہت اچھی ہو جاتی ہیں تو جو چیز آپ کھائیں گے وہ ہر چیز آپ کے میدے سے ہو کے گزرے گی اس چیز کا افیکٹ آنکھوں پہ کیا آپ کے پورے جسم کی اوپر آئے گا صحیح سو اچھا کھانا بہت ضروری ہے تلیوی چیزیں وائٹ کرنا سبز ویجیٹیبلز کا اسمات سلات کے پتے کھیرے یہ بہت ضروری ہے آپ کی آنکھوں کے لیے بھی ایک آنکھ کی کام طور پر ایک بیماری تھی جس کو ہم ایج لیٹڈ ڈیزیز کہتے ہیں وہ عمر کے بڑتی عمر کی ساتھ بیماری ہے جو کہ سیمیٹی پلاس سکسٹی پلاس میں ہوتی ہے سو اس کے لیے تو دنیا میں یہ سٹیڈیز بہت ہوئی ہیں اور یہ ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ ان کو ان لوگوں کو سبز پتپوں علیہ سبزیاں دی جائیں تاکہ ان کی بیماری بڑے نہیں اس کے علاوہ سگرہ نوشی اس کا بہت ڈائریکٹ افیکٹ ہے آنکھوں کی بیماریوں کے ساتھ آنکھ کالے موتی کے بھی اوپر بھی اس کا افیکٹ ہے جنرلی بھی آنکھ کی ہیلتھ کے لیے کچھ دوائیاں ہمارے پاس مارکٹ میں اویلبل ہیں جو کہ ہم خاص آنکھوں کی ایک ڈیزیز ہے جو کہ ملٹی وائٹیمنز ہیں وہ جنرلی ہم ان مریضوں کو دیتے ہیں جو ستہ سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں اور ان کو وہ جو ای ایم ڈی بولتے ہیں آنکھوں کی عمر کے آنکھوں کی ایک دوائری ہوتی ہے اس کے لیے وہ ریکمینڈ کی جاتے ہیں ملٹی وائٹیمنز جو سیرپ بھی اور ٹیبلیٹس بھی اویلبل ہیں لیکن وہ ہر مریض کے اوپر ہم جنرلائز نہیں کر سکتے ہیں ملٹی وائٹیمنز سو بیسیکلی اچھا کھانا اچھی نیند وائٹ کریں سگرن ڈوشی وائٹ کریں شوگر بلڈ پریشر ہے تو اس کو کنٹرول رکھیں کیونکہ اس کا ڈائریکٹ افیکٹ آپ کی آنکھوں کے اوپر آتا ہے اس کا علاج تو موجود ہے لیکن جتنا آپ کنٹرول رکھیں گے اتنی لمبے عرصے تک اچھی نظر کے ساتھ آپ زندگی گزار سکتے ہیں اپنا ریگلر معاینہ ضرور کروائیں اگر آپ کو کوئی پرابلم نہیں بھی ہے تو ابھی سال میں ایک دفعہ جنرل کمپلیٹ چیک اپ میں کوئی حرج نہیں ہے آپ اپنی حاج سے چیک کروائیں آپ کی فیملی میں کالم ہوتی ہے یا آپ شگر کی بیماریاں ہیں آنکھوں کی بیماریاں ہیں تو آپ اپنا معاینہ اپنے پردے کے معاینے کے سمیت کمپلیٹ چیک اپ ضرور کروائیں تو پھر آپ کا ڈاکٹر آپ کو چیک کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ کا ریگلر فالو ضرورت ہے یا نہیں ہے سو یہ ساری بیسک چیزیں جو آپ کو خیال رکنا بہت ضروری ہے اپنے آپ کے لئے صحیح ہے بچوں کے لئے جو ہیر ڈائی میں بھی کوئی ایسا چیز ہوتی ہے جو آنکھوں کے نظروں کو کمزور کرتا ہے دیکھیں ہیر ڈائی ڈائیٹلی تو میں نے جیسے بتایا کہ آنکھوں کی بنا آنکھ ایک بہت اللہ تعالی نے پروٹیکٹیو ایریا میں رکھی ہوئی ہے اس کی جو بون ہے کمپارٹمنٹ وہ دماغ کے علاوہ کان کچھ اس کے حصے انوالمنٹ لیکن ایسی کچھ چیز یہ کہ آپ سکن اپلائے کریں گے وہ توڑا رکھی لیکن سٹیروائٹس کی کریم جو میں آپ کو بتا رہتی ہے جو سکن کی ڈیفرنٹ بیماریوں کے لئے آپ چہرے کے اوپر آنکھوں کے آگے پیچھے آجھا یوز کرتے وہ ابزورب ہوتی ہیں سکن کے اندر اور وہ آپ کی آنکھوں کے اندر سٹیروائٹس کی یوز سے کمپلیکیشن آتی ہیں جن میں سے سب سے زیادہ کمپلیکیشن کا علامہ ہوتی ہے آجھا اس کے علاوہ ہیر ڈائے کے ساتھ یہ تعلق ہو سکتا ہے کہ ہیر ڈائے کے پرابلم ہے تو اس کی اللرژی کی وجہ سے اگر آپ کی آنکھیں سنسٹیو ہیں یا آپ کو ہیر ڈائے سے پرابلم ہوتی ہے تو وہ آپ کی آنکھیں لال ہونا یہ ہو سکتی یہ پرابلم ڈائے کے ساتھ آ سکتی ہے جیسے بہت سے لوگوں کو جب پینٹس ہوتے آنکھوں گھر میں تو وہ پرابلم کرتی ہے تو اگر آنکھیں ہیں تو پھر آپ کو ایوائٹ کرنا پڑتا ہے جس بھی چیز سے آپ کو پرابلم ہو رہی ہے اس کے علاوہ ڈائے کے ساتھ اگر میں کہوں کہ ڈائے اگر آنکھوں کے اندر کوئی چیز چلی جائے جیسے الفی ہے یا بیٹریز کئی دفعہ پڑتی ہیں یا آپ اگر کام کر رہے ہیں کارپینٹر ہیں تو آپ کو پرٹیوٹیو گلاسز لگانا بہت ضروری ہے کیونکہ آنکھ کے اندر اگر کوئی چیز ایک دفعہ چلی گئی کوئی میٹل کا پیس چلا گیا لکڑی کا پیس چلا گیا تو وہ ہم علاج تو اس کا موجود ہے لیکن آپ کبھی پریڈیکٹ نہیں کر سکتے کہ اس مریض کو یہ کتنا نقصان دے گی اور اگر لوہے کا پیس ہے یا ایسا کی چیز ہے اور آپ نے اینک نہیں پہنی تھی تو وہ آپ کو کپی نقصان دے سکتی ہے تو یہ بیسک چیزیں ہیں جو آپ کو اپنی اتحاد کے لیے استعمال کرنی جائیں ہیں اگر آپ کے کام کی نویت اس قسم کی ہے بہت بہت شکریہ ڈورٹ صاحبہ پرگرام میں تشریف لانے کا سامنے محترم پرگرام آپ کی صحت آپ سماعت فرما رہے تھے ریفاہ ایف ایم وان زیرو ٹو پوائنٹ ٹو پہ یہ پرگرام ہمارے فیس بک پیج پہ بھی براہ راست نشر ہوا اور ہمارے ساتھ موجود رہیں ڈاکٹر رباب شفقت صاحبہ اور اسسٹن پروفیسر ہیں یہ اسلامیک انٹرنیشنل میڈیکل کالج میں اور آنکھوں کی جو بیماریاں ہیں ان کی ایکسپرٹ ہیں اور آج کالے موتیہ کے اوپر بڑی ڈیٹیل گفتگو ہوئی مجھے امید ہے کہ میری طرح آپ کی بھی معلومات میں اس حوالے سے اضافہ ہوا ہوگا یہ پرگرام آپ تک پہنچانے میں ہمیں معاونت حاصل رہی ہمارے براڈ کاس انجینئر جناب آجد محمود کی ان کا بہت بہت شکریہ روڈ سبا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ عرفان بھٹی کو رفا ایف ایم وان زیرو ٹو پوائنٹ ٹو کے سٹوڈیو سے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ